ناظرین اب تک کی سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے شام کے اندر روس کی بیس کے اوپر حملہ کر دیا جیان روس کی بیس کے اوپر ڈائریکٹلی اسرائیل کی طرف سے اٹیک کیا گیا ہے اور یہ غالباً اب تک کا ملہب ان ڈیکیڈز یہ ہونے والا پہلا حملہ ہے جو اسرائیل نے براہ راست روس کے اوپر کیا ہے تو معاملات بہت سنگین نویت اختیار کر گئے ہیں اسے درمیان یمن نے تل عویب کے اوپر اٹیک کیا ہے اور اس بار ڈرونز ناظرین داغے ہیں اور تمام کے تمام ڈرونز تل عویب میں جا کر ٹکرائے ہیں بڑے دھماکے وہاں پر سنے گئے ہیں اور اب ہر طرف سے تل عویب پر بارش روتی نظر آ رہی ہے جو گراؤنڈ آپریشن اس وقت ناکام اس وقت اسرائیل نے کیا ہے اور پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے اور جس طرح سے زبولہ نے ریزسٹ کیا ہے وہ تاریخ رقم ہو چکی ہے ابھی ناظرین جو سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ اب وہاں پر اغوا ہونا شروع ہو گئے ہیں اسرائیلی فوجی لیبنان میں اغوا ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ساتھ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ حضباللہ کس طرح سے وہاں پر خطرناک گھات لگا رہی ہے اور اس سے اگلی بات سنیے کہ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوجیوں کی وہاں پر بقاعدہ چیخیں سنی گئی ہیں جب گھات میں ان کو فسایا جا رہا ہے تو کس طرح سے ان کی چیخیں سنی گئی ہیں یہ رپورٹس آئی ہیں تو یہ تازہ ترین تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ابھی تک اسرائیلی فوج لیبنان کے اندر داخل نہیں ہو سکی ہے اور مسلسل ٹرائے کر رہی ہے کیونکہ ساری کے ساری فوج تو مارڈر کے پر بیٹھی ہوئی ہے تو ان کا تو ایک ایک منٹ تزہیق کے اندر گزر رہا ہے انتہائی حزیمت کے اندر گزر رہا ہے کہ آج سے منگل کی صبح کو انہوں نے تو اپنی طرف سے گراؤنڈ آپریشن کے لانچنگ کا اعلان کر دیا اور آج جمعہ رات ہے اور ابھی تک اسرائیلی فوج داخل نہیں ہوئی تو ان کا تو ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ حزیمت کے اندر ہے کہ یہ کونسا گراؤنڈ آپریشن لانچ ہوا ہے کیا اپنی آکوپیٹ ٹیلیٹریز کے اندر وہ آپریشن کر رہے ہیں لیبنان میں تو وہ داخل نہیں ہو سکے تو وہاں پر کیا چل رہا ہے کیونکہ اصل بیٹل تو وہاں پر لڑی جاری ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے فرانس اور یوکے نے امریکہ کو کہہ دیا کہ ہم ایران پر کسی حملے کا حصہ نہیں بنیں گے ہم اسرائیل کے ڈیفینز کریں گے لیکن کسی ایران پر کسی حملے کا حصہ نہیں بنیں گے اور جو ایران کے صدر ہیں وہ اس وقت قطر میں موجود ہیں بڑی غیر معمولی میٹنگ ان کی سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہوئی ہے سپیشل میٹنگ یعنی ایرانی صدر کا دورہ تو قطر کا تھا لیکن سعودی وزیر خارجہ وہاں پر کس طرح پہنچے ہیں تو اہم ترین ملاقات وہاں پر ہوئی ہے اور ایشین لیڈرز کے ساتھ ایرانی صدر کی وہاں پر ملکاتے جاری ہیں تو اسرائیل جو ایران کے پر حملہ کرنے جاری ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں ایران آگے سے کیا تیار ہے یہ بھی آپ کو ساری تفصیلات بتائیں گے جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکوست کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے نظرین سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں جو غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے ان ڈیکیڈز اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں دیکھا گیا تھا نظرین ڈائریکٹ اٹیک ہوا ہے اسرائیل کی جانب سے شام کے اندر جو روسی بیسز ہیں اس سے پہلے اسرائیل شام کے اندر اٹیکس تو کر رہا ہے دمشق اور باقی تمام ایریاز کو نشانت بنا رہا ہے لیکن روس کے اوپر ڈائریکٹ کوئی اٹیک اسرائیل نے نہیں کیا ہے آپ شام میں دیکھیں کہ امریکہ بھی موجود ہے اور روس بھی موجود ہے اور اسرائیل بھی موجود ہے تینوں موجود ہیں لیکن تینوں ایک دوسرے کے اوپر اٹیک نہیں کرتے ہیں لیکن آج پہلی بار اسرائیل نے اٹیک کیا ہے ہمیم ائر بیس ہے اس کے اوپر نیول چپ کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے تیس مزال ناظرین داگے گئے ہیں اور یہ جا کر ٹکرائیں اس بیس کے اندر ایک ویرہ اس کو بھی ہٹ کیا گیا ہے دھماکیں کافی بڑے ہوئے ہیں آگ لگی ہے ویڈیوز بھی کنفرمیشن بھی ساری جو سامنے آ چکی ہے اب تک روس کی جانب سے کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا واقعہ ہو چکا ہے اور بہت بڑا واقعہ ہے اس میں کیویلٹیز بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ تیس مزال داگے گئے ہیں ویرہوس ہٹ ہوا ہے بڑے دھماکیں ہوئے ہیں آگ لگی ہے تو اس میں پورے پورے چانسز ہیں کہ کیویلٹیز رشیان فورسز کی ہوئی ہوں گی ابھی تک روس کا اس کے اوپر کوئی ردعمل نہیں آیا ہے تو اگر پہلے بات تو یہ ہے کہ ان کی بیس ہٹ ہو گئی اس سے بڑی کو بات نہیں دوسرا اگر ان کی کیویلٹیز ہو گئی ہیں تو پھر اب یہ معاملہ جا وہ برہ راست ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور دوسری بات نظرین یہ ہے کہ ایک اہم خبر اس حوالے سے اس بیس کے اٹیک کے حوالے سے یہ آ رہی ہے کہ کچھ دیر پہلے ہی ایک ایرانی پلین یہاں پر لینڈ ہوا ہے اور اس پلین کے لینڈ ہونے کہ ایک گھنٹے کے بعد یہاں پر اٹیک ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیروت میں تو ایران کی پروازے بند ہو چکی ہیں تو ایرانی جو کارگو پلینز ہیں جو اسلحہ لے کر آ رہے ہیں وہ روس کی بیسز استعمال کر رہے ہیں اس کے دو انگل ہیں یعنی ایک تو ایران اور روس اس حد تک ایک دوسرے کی ڈائریکٹ امداد کر رہے ہیں کہ روس اپنی بیسز ایران کو دے رہا ہے دوسرا یہ کہ اب یہ جو ڈائریکٹ اٹیک ہو گیا ہے دیکھیں روس تو اس جنگ کا حصہ ہے وہ پہلے دن سے اس جنگ کا حصہ ہے وہ اس بلہ کی مدد کر رہا ہے وہ ایران کی مدد کر رہا ہے اسلحہ دے رہا ہے ساری چیزیں کر رہا ہے تو امریکہ بھی تو حصہ دے رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے تو وہ بیک اینڈ کے اوپر وہ سپورٹ جاری ہے لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ملہب روس نے امریکہ کے اوپر حملہ کر دیا ہو یا امریکہ نے روس کے اوپر حملہ کر دیا ہو آپس میں تو یہ تینوں فریق کبھی بھی ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے اٹیک نہیں کیا تو ایران کی بیسز ایران تو بیسز استعمال کرتا رہے گا روس کی تو کیا اب اسرائیل روسی بیسز کو تو تواتر کے ساتھ نشانہ بنائے گا یعنی یہ تو ابھی ایک واقعہ ہوا ہے نا بیسز تو استعمال ہوں گی وہ تو اب نظر آگے کہ ریشیا ملہب اس حد تک کھڑا ہے ان کی بیسز تو استعمال ہوں گی کیونکہ بیروت کا ائرپورٹ تو وہ ہو چکا ہے ایران کے لیے تو اسرائیل کیا ان کی بیسز کو نشانہ بناتا رہے گا ابھی تو پہلی بیسز کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو اس کا جواب ہمیں ابھی دیکھنا باقی ہے لیکن یہ معاملہ بہت کمپلیکس ہے اور بہت ڈینجرس ہے اور اسرائیل کو اس کی کافی پنشمنٹ ملے گی اور اس کا کافی خمیازہ جو ہے وہ اس کو بھگتنا پڑے گا اس نے بہت غلط جگہ کے اوپر پنگا لے لیا ہے امریکہ کو بھی پتا ہے کہ روس کو نہیں چھیڑنا ہے لیکن اسرائیل نے روس کو چھیڑ دیا ہے تو یہ غلط پنگا اس نے کافی لیا ہے دیکھتے ہیں انگلے گھنٹے جو ہیں وہ بڑے امپورٹن ہیں ایک بات تو واضح ہے کہ جو بیک اینڈ مدد ہے روس کی وہ بہت تیز اب ہوگی کیونکہ اب ڈائریکٹ پھٹا پڑ گیا انہوں نے بدلہ تو لینا ہے وہ ڈائریکٹ آ کر بدلہ لیتے ہیں الال اعلان لیتے ہیں یا بیک اینڈ کے اوپر رہ کر لیتے ہیں یہ ابھی دیکھنا باقی ہوگا لیکن یہ اب معاملہ جو ایکسپینڈ کر گیا ہے اچھا آگے ناظرین چلے تو تیل اویو انڈر اٹیک آیا ہے اور ڈرونز فار کیے گئے ہیں یمن نے ناظرین کامیابی کے ساتھ یہ ہٹ کیا ہے اور یمنی چاہے میزائل ہوں ہائپرسونک اور چائبلسٹنگ میزائل ہوں اور یا پھر اب ڈرونز ہو ایسا لگ رہا ہے کہ تمام فریقین جو ہیں وہ تجربے کر رہے ہیں تیل اویو کے اوپر کبھی وہ ڈرونز فار کر دیتے ہیں کبھی وہ میزائل فار کر دیتے ہیں کامیاب تجربے تیل اویو کے اوپر کیے جا رہے ہیں ناظر تیل اویو بلکہ اس کے سراؤننگ میں جو امپورٹن سٹیز ہیں وہاں پر بھی بڑے تھماکیں سنے گئے ہیں یمن کا ذرا بیان دیکھئے اچھا انہوں نے جو ہائپرسوننگ میزائل ہیں ان کا نام پیلسٹائن رکھا ہوا ہے اور یہ جو ڈرونز ہیں ان کا نام یافا رکھا ہوا ہے تیل اویو کا پرانا نام یافا ہے تیل اویو بیسیکلی کیا ہے تیل اویو جو ان کا زانسٹ لیڈر تھا تھیوڈور ہرڈرزول وہ جو انیسویں صدی کے آخر میں کتاب لکھی گئی تھی تیل اویو اس کے نام کے پر بنایا گیا تو اصل میں وہ تو یافا ہے جو فلسطین کا علاقہ تھا تو انہوں نے ڈرونز کا نام یافا رکھا ہوا ہے اور مزالوں کا نام پلسٹائن رکھا ہوا ہے آپریشن ان اوکوپیڈ یافا ہیس اچیوڈ اٹس اوبجیکٹیو سکسسفلی ویڈرونز آرائیونگ ویڈاؤٹ اینیمی ڈیٹیکٹنگ آرڈ ڈاؤننگ دیم یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے پچھتر سال ایک ائر ڈیفینس کو بلڈ اپ کرنے میں لگائے گئے کتنے بلینڈز ڈالرز لگے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا جدید ترین ائر ڈیفینس ہے اس کو یمنی مزال یمن کیا ہے یمنی حوثی کیا ہیں ان کے پاس پورا سٹیٹ بھی نہیں ہے اور اتنی بروٹل وار وہ لڑکے آئیں اتنے سالوں کی جنگ اور یمن ایک بیک ورڈ ملک ان کے پاس ہائپر سوننگ مزال بھی ہیں ان کے پاس اتنے جدید ڈرونز ہیں کہ وہ دنیا کا دنیا کا سب سے جدید ترین ائر ڈیفینس اس کو پینٹر کر رہے ہیں یہ کوئی شغل نہیں ہو رہا ہے یہ تاریخ یہاں پر لکھی جا رہی ہے تو یہ احران کن ہے ملک یہ کہانی ختم ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے ملک ان کے جو ائر سپیس ہے وہ پینٹریٹ ہو رہی ہے گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے اور آپ اگر تیل عویب کی صرف صورتحان دیکھیں پچھلے بہتر گھنٹوں کے اندر تیل عویب کا حشر کیا ہوا ہے ایران نے اٹیک کیا حضباللہ نے اٹیک کیا یمن نے اٹیک کیا اور ایون فلسطین نے اٹیک کیا ہے اور ایران نے اٹیک کیا پانچ طرف اٹیک تیل عویب کے اوپر ہوا ہے فلسطین نے گراؤنڈ اٹیک کیا ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں وہ جو جنگجو اندر گھسے ہیں وہ سب سے بڑا معاملہ ہے اسرائیل کو سب سے زیادہ تشویش اس کی ہے کہ یہ جنگجو آئے کہاں سے گراؤنڈ اٹیک ہوا اور آپ ذرا ملائزہ کریے جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے سیم ٹائم کے اوپر جب حضباللہ نے اٹیک کیا اور پانچ دس منٹ کے بعد ایران کا اٹیک ہوا سیم ٹائم کے اوپر وہ جنگجو نکلے ہیں حالکہ وہ بیٹھے ہوئے وہاں پر آٹھ دس دنوں سے تھے تو اس کا ملہب کیا کوارڈینیشن تھی ان جنگجووں کی ایران کے ساتھ ان کا وہاں پر بھیجے جانا پھر آٹھ دس دن انتظار کرنا اور پھر ایران کے حملے کے ٹائم پر ان کا نکلنا اب وہ جب سائرنز بھج رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر شوٹنگز ہو رہی ہیں تو ادھر کجیب پینک اور فل فیر جیسے ملہب واقعتاً کوئی نہ جنگجو اتر آئے ان کے اوپر تو یہ حالت ان کی وہاں پر ہوئی ہے یہ صرف تل عویب کی حالت ہے جو ان کا سب سے سیکیور سٹی ہے سب سے زیادہ ایڈ فینس وہاں پر لگا ہوا ہے اب نتنیاورس کی کبینہ یرشیلہ میں جا کر بیٹھ گئی ہے کیونکہ یرشیلہ میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ یرشیلہ کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کرے گا تو یہ ہے ان کی پاور اور یہ ہے ان کی حصیت اور یہ ان کی کیپیبلٹی امریکہ اگر نہ ہوتا تو اب تک یہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں یہ بات تو اب سب کو نظر آگئی ہیں یہ خود کچھ بھی نہیں ہے اور امریکہ کے ہوتے ہوئے تیل عویب اس طرح سے انڈر اٹیک آیا ہے تو اب اسرائیل کے اندر دسکشن یہ ہے کہ اگر تیل عویب اسی طرح روزانہ انڈر اٹیک آتا رہا اور صرف دس پندرہ بیس دن یہی صورتحال رہی تو پھر یہاں کے سیٹلرز کا کیا بنے گا وہ کیسے اس صورتحال کو بیئر کریں گے اور نتانیاؤ نے جو دوسرے ملکوں کے ساتھ جنگ چھیڑ کر لیبنانس پر حملے کر کے وہ جو اندرونی موومنٹ تھی اس کو ذرا دبانے کی کوشش کی وہ تو دوبارہ سے ابرے گی اور زیادہ طاقت کے ساتھ ابرے گی کہ تم تو لیبنانس پر حملہ ہوا روئے تھے تو حشر ہمارے شہروں کا اور تیل عویب کا یہ ہو رہا ہے کہ ہم روزانہ شیلٹرز میں جا رہے ہیں اور کیویلٹیز ہو رہی ہیں تو اس کا امپیکٹ آنے والا ہے بہت جال اب ناظرین جو اگلی خبر ہے غیر معمولی خبر ہے کہ جو ایران نے ہٹ کیا نیوتم ائر بیس کو بہت ساری امپورٹنٹ جو سب سے امپورٹنٹ بیسز ہیں وہ ہٹ ہوئی ہیں لیکن سب سے ان میں ون اف دی ٹاپ جو بیس ہے وہ نیوتم ائر بیس ہے جہاں پر ایف پینتیس تیارے کھڑے تھے اسرائیلی آرمی کی جانب سے ایجمنٹ کیا گیا کہ یہ بیسز جو ہے وہ ہٹ ہوئی ہیں اب ناظرین جو غیر معمولی خبر ہے کہ مقاعدہ سیٹلائٹ فوٹیج سامنے آ چکی ہے اس کے اندر جہاں پر ایف تھرڈی فائیو تیارے کھڑے ہیں وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو نقصان ہوا ہے سیٹلائٹ ایمیجز شوڑ ڈیمیجز ٹو اسرائیل ایف تھرڈی فائیو جیٹ فائٹرز ائر بیس آفٹر ایران میزائل سٹرائکز اب ایسے انٹرسنگ بات ناظرین یہ ہے کہ یہ سیٹلائٹ ایمیجز جاری کس نے کی ہیں یہ امریکی سیٹلائٹ نے جاری کی ہیں یا اسرائیل نے خود اپنی سیٹلائٹ ایمیجز لے کر جاری کر دی ہیں یہ کس نے ویسے کیا یہ رشیہ اور چائنہ نے سیٹلائٹ ایمیجز جاری کی ہیں ملکہ اسرائیل اور امریکہ کیوں کریں گے اپنا نقصان جاری کیوں کریں گے تو یہ کس نے سیٹلائٹ ایمیجز جاری کی ہیں یہ بھی ویسے انٹرسنگ سوال ہے تو باٹم لائن ناظرین یہ ہے کہ یہاں سے تاریخ امنا دھارہ بدل رہی ہے اگر ان کی سب سے ایڈوانس بیسز ہٹ ہو گئی ہیں تو پیچھے رہ کیا گیا ہے جو نیوکلر کے ناظرین بات ہے ان کی جو نیوکلر سائٹس ہیں وہ اسی بیسز کے بہت قریب ایک ان کی نیوکلر سائٹ ہے تو اگر ان کی سب سے ایڈوانس یعنی جہاں پر ایف پینتیس تیارے کھڑے ہیں یعنی اسرائیل کا کیا ایسٹ کیا ہے یہی بیسز ہی ان کا ایسٹ ہے نا جہاں پر ان کے ایف پینتیس کھڑے ہیں یہ دو تین اور ایسی بیسز ہیں جہاں پر ان کا ایڈوانس ملٹی ایکومنٹ ہے جنگی تیارے کھڑے ہوئے ہیں یہی تو اسرائیل ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے یہی تو ان کی طاقت ہے اگر وہ ہٹ ہو گئی ہیں وہ محفوظ نہیں ہے تو جو ساتھ ہی نیوکلر ان کی سائٹ ہے کیا وہ ہٹ نہیں ہو سکتی سب کو بتا چل گیا ہے کہ وہ ہٹ ہو سکتی ہے ایران نے وہ پاور حاصل کر لی ہے تو وہ جو نیوکلر یہ کر رہے ہیں اس وقت اسرائیل کے اندر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ نیوکلر کے اوپر اٹیک کریں جو گراؤنڈ آپریشن اس وقت ہو رہا ہے اور شدید ناکامی 48 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور ابھی تک اسرائیلی فوج داخل نہیں ہو سکی شاید ہی کبھی اس طرح کا گراؤنڈ آپریشن ہوا ہو کہ خود اناؤنس کرنا ساری دنیا روک رہی ہے کہ گراؤنڈ آپریشن نہ کرو لیکن ساری دنیا کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اور تقبر کے ساتھ وہاں پر جانا پہلے شدید بمباری کرنا ون ملین لیبنیز کو انہوں نے ڈسپلیس کر دیا اس کے بعد تقبر کے ساتھ وہاں پر جانا اور خود اناؤنس کرنا کہ ہم جو ہے وہ لیبنن میں اتر گئے اور اترے کیا ہیں کہ 48 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے ایک سیہونی فوجی کا قدم لیبنن کی سرزمین کے اوپر نہیں ہے اس سے بڑی حظیمت اور زلط ہو رہی سکتی میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے اس لئے اس بات کو کون ڈسکس کر رہا ہے مجھے بتائیے کیا ہو سکتی کہ 40 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اور وہ ابھی تک لیبنن کے ٹیرٹری میں اپنے قدم نہیں رکھ سکے جو جاتے ہیں وہ سٹریچر پر واپس آتے ہیں اپنے دو قدموں کے پر صحیح سلامت وہ واپس نہیں آ سکتے اتنی کیویلٹیز جو ہے نا حضب اللہ نے کر دیا ہے اسرائیل کی اور ابھی جو تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے پتہ چل رہا ہے کہ اغوال شروع ہو گیا ہے کڈ نیپنگ شروع ہو گیا ہے لگائے گئے ہیں ابھی میں ثبوت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب اسرائیلی فوجی مر رہے تھے یا زخمی ہو رہے تھے جب ان کو گولیاں لگ رہی تھی ان کی بقاعدہ چیخیں سنی گئیں یہ ہے وہ فوج جو ابھی لیبران کے پر جا کر قبضہ کرے گی اور گریٹر اسرائیلی بنائے گی تو بقاعدہ چیخیں جو ہے وہ ان کے سنی گئی ہیں اب صرف کل کے دن میں دیکھئے کہ ایٹی پلس کیجویلٹیز ان کی ہوئی ہیں اور دو سو چالیس راکٹس فائر ہوئے ہیں کل کے دن بروز بودھ دو سو چالیس راکٹس یہ حزباللہ کی پاور ہے جس کو پہلے پچھلے پانچ دنوں میں بمباری کر کے کہہ رہے تھے حزباللہ تو ختم ہو گئی ہے میں حیران تھا حزباللہ تو ابھی کچھ شروع نہیں کیا یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے حزباللہ ختم ہو گئی ہے یعنی اسرائیل نے کہا اور باقی صاحب نے مان لیا تو اب دنیا کہہ رہی ہے کہ اچھا کل صرف دو سو چالیس راکٹس حزباللہ نے فائر کی ہے تو حزباللہ تو ختم ہو گئی تھی تو اسرائیل تو یہ بھی کہتا تھا کہ حماس بھی ختم ہو گئی تھی تو اب ذرا ہیڈ لائنز دیکھئے جو اس وقت گراؤنڈ آپریشن کے حوالے سے آ رہی ہیں ویجیلنٹ حزباللہ فائٹرز ڈیل ہیٹس ٹو اسرائیلی فورسز نیر بورڈر حزباللہ انسنیر ڈزنز اسرائیلی سولڈرز ایڈ دا بورڈر ابھی تک وہ داخل نہیں ہو سکی اور ایک کے بعد ایک بڑا حملہ حزباللہ کر رہی ہے اسرائیلی آرمی ڈیریکٹ اٹس فورسز اپریٹنگ انسان لیبنان ٹو آوائیڈ کیڈنیپنگ بے حزباللہ ردوان فورسز یہ لیبنان کے اوپر قبضہ کرنے گئے ہیں اور اسرائیلی آرمی یہ میسنج کروے کر رہی ہے کہ کیڈنیپنگ سے بچو تو سوال یہ ہے کہ یہ جاتے ہوئے ان کو کیوں نہیں کہا کہ کیڈنیپنگ سے بچنا ہے اغواہ نہیں ہونا یعنی وہ حماس والے تو ابھی چھوڑھائی نہیں جا رہے حماس کے پاس جو فوجی ہیں وہ تو چھوڑھائی نہیں جا رہے اب حزباللہ نے ان کے فوجی پکڑھنا شروع کر دیا اور اسرائیلی فوج کہہ رہی ہے کہ اغواہ سے بچو اب جو لیبران سے خبر آ رہی ہے اس کے مطابق فوجی اغواہ ہو چکے ہیں اسرائیل تو اس کو ایڈمنڈ نہیں نہ کر رہا اسرائیل نے بیان جاری کر دیا کہ اغواہ سے بچو اور بھائی جاتے ہوئے ان کو کہنا تھا کہ اغواہ سے بچو تو ایسا کیا ہوا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اغواہ سے بچو اور ان کا رول ہے کہ اگر کوئی کڈنیپ ہونے لگے تو اس کو وہاں پر مار دو یہ دنیا میں صرف ان کا رول ہے تو اصل خبر جو لیبران سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوجی کڈنیپڈ ہوئے ہیں اس کے بعد یہ اس طرح کا بیان جب انہوں نے جاری کیا ہے اس کے علاوہ ہیلیکاپٹرز کے اوپر بھی اٹیک ہزبالہ کر رہی ہے ہزبالہ فائر سرفیس ٹو ائر مزال ایٹ اسرائیلی ہیلیکاپٹرز لیبنیز ریزیسنز اناؤنس ٹرائک ویڈ راکٹ بیراج اگینس اسرائیلی ٹرو مومنٹ ایزت آو نہاریا الانگ دی بورڈر اور اس سے بھی آگے انہاریا کدھر ہے وہاں پر ان کی جو فوجیوں کی مومنٹ ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اچھا آپ ناظرین جو گھات لگایا گیا ہے اس کی سپیشل ریپورٹ سامنے آئی ہے میں مختصرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین خبر یہ سامنے آئی ہے ریپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ایک سپیشل اسرائیلی فورس ایلیٹ اسرائیلی فورس وہ داخل ہوتی ہے اوڈیسا کے ایریا سے اور حضباللہ کے فائٹر سامنے بیٹھے ہوتے وہ اس ایلیٹ فورس کو جو دستہ تھا بیس کا تھا یا تیس کا یا پچاس کا جتنے کا بھی تھا اس دستے کے اوپر اٹیک نہیں کرتے دیکھ لیا انہوں نے اس کو آنے دیتے اس کو اٹیک نہیں کر دیتے اچھا حضباللہ نے ایک ایمبوش لگایا ہوتا ہے ایک گھات لگایا ہوتا ہے انہوں نے ایک خاص علاقے کو ایمبوش زون قرار دیا ہوتا ہے ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ زمین کے نیچے کوئی مائنز لگاتے ہیں یا کچھ بھی لگاتے ہیں تو ایک خاص ایریا ہوتا ہے نا کہ وہاں پر جا کر ان کو ٹرائپ کرنا ہے تو جو ایمبوش زون تھا حضباللہ نے کیا کیا کہ اسرائیلی فورس کو آگے آنے دیا اور ایمبوش زون سرپ بارڈر ملہم الانگ کی بارڈر نہیں تھا چند میٹر آگے تھا دو تین سو میٹر آگے تو اسرائیلی فورس نے سمجھا کہ بہت بڑا کارنامہ انہوں نے کر لیا اچھا وہ آگے بڑھتے چلے جب وہ دو تین سو میٹر آگے گئے ہیں تو وہاں پر وہ ایمبوش زون تھا جو ہی اسرائیل کی فوج وہاں پر پہنچی ہے اس کے بعد تمام اطراف سے ایس بولہ کے فائٹرز نے گھیر لیا اور پھر آر پی جیز ان کے پر فائر ہوئے مشین گنز ان کے پر فائر ہوئی ایکسپلوسیف ڈیوائسز جو وہاں پر لگی ہوئی تھی وہ انہوں نے ایکسپلوڈ کی ٹھیک ہے تو آپ ذرا دیکھئے کہ ان کی بقاعدہ چیخیں سنی گئیں وہاں پر جن کی سکریمز اینڈ کرائز ان کی چیخیں ایکوڑ گنجی ان کی چیخیں گنجتی رہی پھر کیا ہوا کہ اسرائیلی ائر فورس نے انٹروین کیا ہیلیکاپٹرز آئے انہوں نے بومنگ کی اور پھر اس کور کے اندر پھر سموک بومز وہاں پر پھینکے اور پھر اس کور کے اندر وہاں سے ایویکویشن انہوں نے اپنے مردہ اور زخمی فوجیوں کی کی اسرائیلی ائر فورس انٹروینڈ ہیلیکاپٹرز تو پروائیڈ کور فائر ان دا ریجن اور اسسسٹ ان دا ایکسٹریکشن آف دا کیجویلٹیز کئیویلٹیز کو ایکسٹریکٹ کرنے میں بقاعدہ پھر ہیلیکاپٹرز آئے ایک نہیں ایک سے زیادہ ہیلیکاپٹرز انہوں نے دیسپریٹ اٹیمٹ تو کور دا اینڈ ریٹریٹ کہ وہ بالکل دیسپریٹ حالت میں تھے ادھر گولیاں برسا رہے تھے بومیں کر رہے تھے اور ان کو کور دیتے ہوئے فوجیوں کو نکال رہے تھے اسرائیلی ٹروپس بگین یوزنگ سموک گرنیڈز انہوں نے پھر وہاں پر سموک بومز پھینکے وہ دھماسہ اٹھتا ہے اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ مومنٹ کہاں پر ہو رہی ہے کس طرح سے ہو رہی ہے ادھر سے گولیاں حزباللہ برسا رہی تھی اور پھر وہ ہیلیکاپٹرز کے ذریعے ان کو ایویکویٹ کر کے وہاں سے لے کر گئے اور جو ویڈیو وہاں سے سامنے آئی ہے وہ دراصل حزباللہ ہی نے بنائی ہے اس طرح سے اسرائیلی فوجی مہاں سے بھاگ رہے ہیں تین چار ہیلیکاپٹرز سے وہ حزباللہ ہی نے ویڈیو بنائی ہے پھر پوری دنیا نے وہ دیکھی بھی ہے تو یہ حیران کن اس وقت تفصیلات ہیں یہی کچھ اس وقت اسرائیلی فوج کے ساتھ ہو رہا ہے اب یہ اگلے آنے والے آٹھ دس دن بہت امپورٹن ہے دیکھیں اگر اسرائیلی فوج کی یہی حالت رہتی ہے ایون اگلے دو دن اگر وہ داخل ہی نہیں ہو پاتی تو پھر کیا ہوگا اور اگر وہ داخل ہو جاتی ہے دو چار پانچ دنوں کے بعد تو داخل ہونے کے بعد ان کا کیا حشر ہوگا اب یہ سب کو پتہ چل رہا ہے تو اگر وہاں سے اسی طرح میسیو کیویلٹیز آتی رہی تو پھر اسرائیل کا کیا بنے گا اور تیلوی میں یہ حالت ہوگی کہ وہ کونٹینسلی انڈر اٹیک آ رہا ہوگا تو یہ جنگ لڑی جا رہی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یمن ایک دن اٹھتا ہے وہ ڈرون داغ دیتا ہے دوسرے دن اٹھتا ہے وہ میزائل داغ دیتا ہے حضباللہ ایک دن کچھ کرتے ہیں یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے یہ کوارڈینیشن کے تحت ہو رہا ہے کب کتنے میزائل کہاں پر فائر کرنے ہیں کب انٹینسٹی بڑھانی ہے کب کم کرنی ہے یہ سب ایک پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے اچھا اب ناظرین جو غیر مملی دوسری خبر آ رہی ہے کہ یوکے اور فرانس نے امریکہ کو کنوے کیا کہ وہ ایران پر کسی حملے کا حصہ نہیں بنیں گے باقی وہ ایر ڈیفینس وغیرہ کرتے رہیں گے لیکن ہم کسی حملے کا حصہ نہیں بنیں گے یہ بہت بڑا دھچکہ لگا ہے اسرائیل اور امریکہ دونوں کو اور یہ ایران کی طاقت کا اظہار ہے اگر یہاں پر کوئی کمزور ملک ہوتا تو انہوں نے سوچ رہا بھی نہیں تھا کیا اب یہ موریلٹی کی بیس کے اوپر نہیں حملہ کر رہے طاقت کی بیس کے اوپر نہیں کر رہے کوئی موریلٹی ہے یہاں پر کہ یہ کہیں کہ یہ تو موریلی جسٹیفائیڈ نہیں ہے ایران کے پر حملہ کر بھائی طاقت ان کے مزال بھی اب ان کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں اور ریشیا اور چائنہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایرانی صدر جو ہیں وہ قطر کے اندر موجود ہے غیر معمولی ان کے میٹنگز ہو رہی ہیں سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے بہت اہمیت کی حملی اندر مٹنگ ہے بڑا زبردست ان کا استقبال ہوا اور میں ایران کے والے سے غیر معمولی چیز یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی پینک نظر نہیں آ رہا یعنی اسرائیل میں ہوتا ہے نا کہ حملہ کسی نے کرنا ہو تو وہ انسرکشن جاری ہوتی ہیں وہ شیلٹرز میں چلے جاتے ہیں یہ کرو پانی خرید لو جنریٹر خرید لو ایرانی صدر قطر میں پہنچے ہوئے ہیں ایشن لیڈرز کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں ایران سے کوئی خبر نہیں ہے کہ اچھا وہ لوگ شیلٹرز میں جا رہے ہیں یہ پبندیاں ہیں وہ پبندیاں کچھ بھی نہیں نارمل چل رہا ہے ایرانی صدر قطر میں ملاقاتیں کر رہے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنس ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان پزکشیاں اور بن فران دسکرز دا لیٹس ڈیویلمنٹس ایڈ دا ریجنل اینٹرنیشنل لیول دیورنگ دیئر میٹنگ اب ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو تو امریکہ نہیں روکا اس نے نہیں روکا تو جو تباہی آئے گی میڈلیس کی آئے گی تو اب ہمیں مل کر جائے وہ اسرائیل کو روکنا ہے یہ اگلی تفصیلی ویڈیو میں بات کریں گے یہ بہت بڑی ڈیویلمنٹس ہیں جو اس وقت قطر کے اندر ہو رہی ہیں پھر ایرانی صدر کے ملاقات ہم ماس کے لیڈرز کے ساتھ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اسماعیل حانیہ کی جو شہادت ہوئی وہ میری زندگی کا سب سے پینفل ایونٹ تھا وہ ہمارے گیسٹ تھے اور دیکھیں ان کی انیگوریشن سیرمنی کے وہ گیسٹ تھے انہوں نے کہا میری زندگی کا بہت پینفل وہ لمحہ تھا پھر انہوں نے کہا اگر اس نے چھوٹی سے بھی غلطی کی ایران کے پر حملہ کرنے کی تو پھر اس کو ایسا جواب دیں گے کہ یہ یاد رکھے گا یہ تازہ ترین اس وقت کی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ لیے ریاض ضرور گا کریں جی لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا انہوں نے ریکویسٹ کریں گے ایک چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے وال وڈیو آپ تک پہنچ سکے گئے ازا دیجئے اللہ حافظ